بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کا آپ اعتماد حاصل کر لیتے ہیں یا کوئی آپ کا اعتماد حاصل کر لے تعلق بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی پریشانیاں اپنی خوشیاں کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تعلق قائم کرنا مشکل نہیں ہوتا تعلق کو نبھانا مشکل ہوتا ہے اور تعلق کو تب ہی نبھایا جاتا ہے جب آپ جو اعتماد آپ نے حاصل کیا ہے کسی کا اس کو آپ ہمیشہ ویسے ہی رکھیں جیسے آپ نے اس کو حاصل کیا ہے اس کو ٹوٹنے نہ دیں عام طور پر تعلق کمزور ہونے کی دو وجہات نظر آتی ہیں سب سے پہلی وجہ تو کام ہے کام نے ہماری زندگی کو بہت چینج کر دیا ہے کام کی وجہ سے ہم اپنے تعلقات کو کمزور کر لیتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی تعلق ہو چاہے وہ خونی رشتے سے تعلق ہو یا بینہ خونی رشتے کے ہم نے اپنے آپ کو کاموں میں اتنا مصروف کر لیا ہے کہ ہم میں اس بات کی اب پرواہی نہیں ہے کہ تعلقات کتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں دوسری جو بڑی وجہ ہے تعلقات کو کمزور کرنے میں وہ ہیں یہ اشیاء چیزیں مٹیئرلزم ان چیزوں نے بھی ہمارے تعلقات کو کمزور کر دیا ہے گو کے ٹیکنالوجی نے جو ترقی کی ہے اس نے ہماری زندگی میں بہت سہولیات دے دی ہیں لیکن اس نے ہمارے تعلقات کو بھی بہت کمزور کر دیا ہے کہ پہلے وقتوں میں سب ایک کمرے میں بیٹھے بات چیت کرتے تھے ایک دوسرے سے اپنے دکھ سک بولتے تھے لیکن اب اس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں کوئی نہیں بیٹھا تو یہ سب اس ٹیکنالوجی کی دین ہے میں اس بات کی قائل ہوں کہ جب ہم انسانوں سے بات چیت کرتے ہیں تو ہمارا ذہن کھلتا ہے کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن کھلتا ہے میں ٹیکنالوجی کی کوئی مخالف نہیں ہوں اس کی بہت سے فائدے ہیں لیکن اس نے ہماری زندگی میں ایک بہت ہی منفی اثر دیا ہے جو کہ ہمارے تعلقات کی کمزوری کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے میری اس بات پر ذرا غور کریے گا اور اپنی زندگی کی کچھ لمحات میں سے ایک لمحہ ایسا نکالیں جو کہ آپ کے تعلقات کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری بات پہنچے اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب کر لیں میں ملوں گی ایک اور ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ